مقدمات واپس تھانے میں پڑاؤ ختم کوئٹا میں آپوزیشن نے تیرہ روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا آپوزیشن لیڈر ملک سکندر کا کہنا ہے اصل کھیل اب شروع ہوا ہے جام حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا وقت آگیا مطالبات اسمبلی میں پیش کریں گے وزیر داخلہ زیالانگو کے مطابق آپوزیشن کے مطالبات کو منظور کر لیا گیا پی ڈی ایم انیکشن حکومت کو دے گی ٹینشن آج سوات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے شہباز شریف ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے کراچی میں ایم کیو ایم کی ریلی خالد مقبول صدیقی نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا ریلی سے خطاب میں کہا بھٹو نے یہ نعرہ ملک توڑنے کے لیے لگایا تھا ہم ملک کو مضبوط کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اب ہم اپنے ایڈریس پر صوبہ جنوبی سندھ لکھنا شروع کریں گے ووٹ اگر فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ فیصلہ کرے گا ملک میں موڈرنہ ویکسینیشن کا آغاز اٹھارہ سال یا زائد عمر کے افراد کو لگائے جائے گی دل جگر ہائی بلاڈ پریشر اور زیابتیز کے مریض حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں بھی ویکسین لگوا سکنی ہیں چین نے سائنو فارم کی مزید سات لاکھ خوراکیں پہنچا دی سائنو فارم کی تیرہ لاکھ روزز آج اسلام آباد پہنچیں گی مزارت سیحت کے ذرائع کے مطابق چار روز نے سائنو فارم اور سائنو فارم کی بیس بیس لاکھ خوراکیں پہنچیں ملک میں کرورہ سے مزید انتیس افراد جانب حق تعداد بائیس ہزار چار سو آٹھ ہو گئی ایک ہزار دو سو اٹھائیس مضبط کیس رپورٹ کیسز کی شرح دو آشاریہ تین فیصد رہی سرگودہ میں چودہ سالہ لڑکے سے بت فیلی دو افراد نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا دوسرے کی تلاش جاری میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے